بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی بکرت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ذنب احراء ان یعجل اللہ لصاحبه العقوبة في الدنیا معما يدخر له في الآخرة من البغی و قطیعت الرحم او کما قال علیہ الصلاة والسلام رواہ الترمزی و ابو داود حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من ذنب احراء ان یعجل اللہ لصاحبه العقوبة في الدنیا کوئی بھی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس گناہ کی سب سے جلدی اور زیادہ سزا اللہ پاک دنیا میں دے دیں سوائے دو گناہوں کے یعنی دو گناہ ایسے ہیں کہ ان دو گناہوں کی سزا دنیا میں بہت جلدی ملتی ہے آخرت میں تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں اس کی سزا بھی مقرر اور متعین ہے لیکن یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان دو گناہوں کی سزا دنیا میں جلدی ملتی ہے ان گناہ کے کرنے والے کو وہ دو گناہ کیا ہیں آپ نے ارشاد فرمایا ایک تو ظلم ہے اور دوسرا قطع رحمی کرنا ہے ظلم سے مراد یہ کہ کسی آدمی کے مال پر ناحق طریقے سے قبضہ کرنا ظلم کہلاتا ہے کسی آدمی کو زبان سے عذیت اور تکلیف دینا یہ ظلم کہلاتا ہے کسی آدمی کی جان پر حملہ کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے کسی آدمی کی عزت کو داغدار کرنا یہ ظلم کہلاتا ہے کسی آدمی کے اوپر کیچڑ اچھالنا یہ بھی ظلم کہلاتا ہے یہ غرض یہ کہ کسی بھی انسان کو عذیت دینا تکلیف دینا یہ ظلم میں شمار ہوتا ہے یہ بغاوت میں شمار ہوتا ہے اسی طرح سے بعض شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ تکبر کرنا بھی ظلم ہی شمار ہے شرک کرنا بھی ظلم ہی ہے غرض یہ کہ ظلم ایک ایسا گناہ ہے کہ اس گناہ کی سزا اللہ پاک دنیا میں دیتے ہیں اور بہت جلد دیتے ہیں حضرت مر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک روایت ہے جس میں انہوں نے رشاد فرمایا کہ کسی بستی میں اگر کفر ہے تو وہ کفر اللہ پاک کو برداشت ہو جاتا ہے لیکن ظلم اللہ کو برداشت نہیں ہے ظالم کو اللہ پاک ضرور گرفت کرتا ہے اس دنیا میں اسے پکڑا جاتا ہے جب ظلم کی انتہا ہو جاتی ہے اور مظلوم کی بدعائیں اور اس کے ہاتھ جو اٹھتے ہیں چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ مظلوم ظالم اور فاسق ہی کیوں نہ ہو جس آدمی پر ظلم کیا گیا تو وہ مظلوم کہلاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مظلوم کی بدعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو لہٰذا اگر کوئی آدمی کسی پر ظلم کرتا ہے اور وہ مظلوم بدعائیہ کلمہ کہہ دیتا ہے ارشاد فرمیا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابِ کہ اس مظلوم کی بدعائیں اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ایک روایت میں آتا ہے یہ مظلوم کی بدعائیں اللہ پاک کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے تو فوری قبول ہوتی ہے اور اس ظالم کے خلاف اللہ تبارک تعالیٰ کا نظام حرکت میں آتا ہے اور اس ظالم سے اس دنیا میں انتقام لیا جاتا ہے اس لئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں تو سزا ہے ہی ہے لیکن اس دنیا میں بھی اس ظالم کو سزا ضرور ملے گی اور بہت جلد اسے سزا ملے گی دوسرا گناہ آپ نے ارشاد فرمایا و قطیعت الرحم قطع تعلق کرنا رشتداریوں کو کاٹنا اس سے مراد یہ کہ وہ قرابتداریاں جو خونی رشتے ہیں ان خونی رشتوں کے ساتھ برا سلوک کرنا بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ چچوں کے ساتھ بھتیجوں کے ساتھ ماموں کے ساتھ یہ جو قرابتداری ہیں جو خونی رشتے کہلاتے ہیں خالاؤں کے ساتھ پھوپیوں کے ساتھ بد سلوکی کرنا برا سلوک کرنا اخلاق سے نہ پیش آنا ان کی خاطر توازوں نہ کرنا ان کی خبرگیری نہ کرنا یہ سب قطع تعلق میں آتا ہے قطع تعلق کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ آپ ناراض کسی سے نہیں ہیں تو آپ سمجھیں کہ ہم نے تو کبھی کسی سے قطع تعلق نہیں کیا اس لئے کہ ہم تو سب سے راضی ہیں ناراض ہی نہیں ہے بہت سارے لوگوں کا یہ میزاج ہوتا ہے ٹھیک ہے کسی سے ناراض نہیں ہوتے لیکن کسی کو فائدہ بھی نہیں پہنچاتے خرابتداریوں میں رشتے داریوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ضرورت مند ہیں جو آپ کی مدد کے محتاج ہیں مالی مدد انہیں چاہیے انہیں زبانی مدد چاہیے انہیں ان کی خبرگیری آپ کو کرتے رہنا چاہیے لیکن آدمی ان کی خبرگیری نہیں کرتا تو فرمایا یہ قطع تعلق کے زمرے میں ہے لہٰذا ایسے آدمی کو بہت جلد اس دنیا میں سزا ملے گی اس گناہ کی سزا دنیا میں اسے ملے گی اور ایک روایت میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی سل رحمی کرتا ہے گو کہ وہ اپنے طور پر گناہگار بھی ہے وہ اعمال میں سستی کر لیتا ہے وہ نیک اعمال کے اندر کمی کر دیتا ہے خیر کے اعمال نہیں کر پاتا لیکن قرابتداریوں کو بہت خیال رکھتا ہے تو تب بھی اللہ تبارک تعالی اس کو قرابتداریوں کی وجہ سے اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں اس کی روزی میں اللہ برکتیں عطا فرمائیں قرابتداریوں میں سب سے زیادہ قریب کا تعلق انسان کے والدین سے ہے یہ قرابتداری کا سب سے بڑا حق ہے اسی طرح سے اولادوں کے ساتھ اسی طرح سے دیگر رشتداروں کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک شخص تمہارے پاس آئے گا میرے جانے کے بعد اور جب وہ تمہارے پاس آئے تو آپ اس سے دعا کرائیے گا اور اس کا نام ہوگا عویس عویس قرنی رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا مشہور تابعی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ تشریف لائے اور حج کا موقع تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج والوں سے آنے والوں سے پوچھا یمن والے لوگ کہاں ہیں یمن والے کھڑے ہوئے پھر آپ نے ارشاد فرمایا یمن والوں میں قبیلہ مراد کے لوگ کون سے ہیں وہ کھڑے ہوئے پھر ارشاد فرمایا کہ قبیلہ مراد کی جو شاخ قرن ہے قرن کے کون ہیں تو قرن کا پھر ایک ہی آدمی کھڑا ہوا تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ عویس کو جانتے ہو تو انہوں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں وہ میرا بھتیجہ ہے تو کہا وہ کہاں آیا ہے جی ہاں آیا ہوا ہے تو کہا کہاں ہے یہ باتیں ہو رہی تھی مینا میں حج کے موقع پر تو کہا کہ وہ عرافات کی طرف اونٹ چرانے کے لئے گیا ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا حضرت علی سے چلو علی چلتے ہیں عویس کو مل کے آتے ہیں چنانچہ یہ دونوں بزرگ حضرات تشریف لے گئے اور عرافات میں تلاش کرنے لگے حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ کی کر کے درخت کے نیچے ایک سیاہ فام آدمی کھڑا ہے اور وہ نماز میں مشغول ہے اور ہم قریب جب پہنچے تو انہوں نے احساس کر لیا کہ کوئی آیا ہے ملنے کے لئے انہوں نے نماز کو مختصر کیا نماز سے جب وہ فارغ ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام پیش کیا انہوں نے جواب دیا حضرت عمر نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے انہوں نے کہا میرا نام عبداللہ ہے کہاں نہیں آپ کی ماں نے جو آپ کا نام رکھا ہے وہ نام بتاؤ عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ کوئی بھی ہو سکتا ہے تو پھر ارشاد فرمایا آپ کیوں میرا نام پوچھتے ہو اب ایس نے پوچھا آپ کیوں میرا نام پوچھتے ہو کیوں تفتیش کرتے ہو انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جب انہوں نے سختی سے پوچھا کہ آپ کیوں تفتیش کر رہے ہو اور میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو حضرت عمر نے پھر پوچھا تم کون ہو کہا میں تو یہ غلام ہوں کہ کیوں یہاں آئے ہو کہا قوم کے اونٹ چرانے آیا ہوں اپنا کوئی عمل ظاہر نہیں کیا خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا وہ فوری بولے اور کہا کہ یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اے پردیسی مسافر آپ بتائیے اپنا تعارف کرائیے آپ کون ہو تو پھر انہوں نے کہا میرا نام عویس ہے اچھا آپ کا نام عویس ہے تو پھر ارشاد فرمایا آپ دعا کیجئے آپ دعا کیجئے کہا میں آپ کے لئے دعا کروں وہ بھی پریشان ہوگے کہ امیر المومنین میرے پاس آئے انہوں نے بھی معذرت کی کہا نہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عویس جب ہاتھ اٹھائے گا تو اللہ پاک اس کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لٹائے گا کیوں اس لئے کہ وہ ماں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے والا ہے ماں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے والا ہے تو یہ وہ مبارک عمل ہے قرابتداری کا صلح رحمی کا ماں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا دیگر رشتہ داروں کے ساتھ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اسے چاہیے کہ وہ قرابتداریوں کا خیار رکھیں جس آدمی کو چاہیے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو اسے چاہیے کہ وہ قرابتداریوں کا خیال رکھے تو دیکھو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ اویس سے دعا کرائیے گا جب وہ دعا کریں گے تو ان کی دعا آپ کے حق میں ہرگز رد نہیں ہوگی ضرور قبول ہوگی تو سبب کیا بتایا ماں کی خدمت ہے اور آپ حیران ہوں گے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجازت چاہی کہ اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے جیجئے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر صحابی ہونے کا شرف حاصل کرو ایمان تو لیائے تھے لیکن میری ماں بھوڑی ہے خدمت کے لیے کوئی نہیں ہے تو آپ نے ارشاد فرمائے اپنی ماں کے پاس رہو ان کی خدمت کرو آپ اندازہ کیجئے کہ صحابی کون ہے ساری دنیا کے بزرگ جمع ہو ساری دنیا کے لاکھوں کروڑوں عویس کرنی جمع ہو جائیں ایک صحابی کے بقام کو نہیں پہنچ سکتے اس لئے کہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیا انہوں نے آن حضرت کی زیارت تو نہیں کیا تو صحابیت کے شرف کو چھڑوایا گیا کیوں ماں کی خدمت کے لیے یہ قرابتداری بتائی گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اس عمل سے یہ بات اور یہ سبق دیا کہ دیکھو ماں کے ساتھ حسن سلوک کتنا بڑا عمل ہے قرابتداری کتنا بڑا عمل ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو گناہ ایسے ہیں جن دو گناہوں کی سزا اللہ دنیا میں جلد عطا فرماتے ہیں اور ظالم کو سزا دی جاتی ہے فوری اور قطع تعلق کرنے والے کو اور قطع رحمی کرنے والے کو اس دنیا کے اندر فوری سزا دی جاتی ہے آخرت میں بھی سزا ہے لیکن دنیا میں بھی اس کو سزا دی جاتی ہے تو اس لئے میرے عزیز دوست و بزرگو ہمیں بھی سوچنا چاہئے کہ ہمارے سے کوئی ظلم نہ ہو زیادتی نہ ہو کسی مسلمان کو عذیت نہ ہو اور قرابتداریوں کا خاص خیار رکھا جائے صلح رحمی کا خیار رکھا جائے کسی مسلمان کے سے قطع تعلق نہ ہو رشتداروں کے ساتھ قطع تعلق نہ ہو رشتداروں کے دس عیوب سامنے آتے ہیں آج نفل پڑنا آسان ہے صدقہ کرنا آسان عمل ہے رات رات ساری رات کھڑے ہونا ہو کر نفل پڑنا آسان ہے سارا دن روزہ رکھنا آسان ہے لیکن قرابتداریاں یہ بڑا مشکل کام ہے صلح رحمی کرنا بڑا مشکل ہے اسی پر عجر بھی سب سے زیادہ ہے اللہ پاک ہم سب کے لئے عمل کرنا آسان فرمائے